اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی عمران خان نے ایران کا دورہ کیا اس دورے نے بہت اہمیت حاصل کی اور نہ ہی ایشیا میں بلکہ یورپ میں یہ دورہ بہت ہی اہمیت حاصل کر گیا وہ کیسے عمران خان نے جتنے بھی شوائد تھے انڈیا کے خلاف وہ ایران کو دیئے کہ ایران کی زمین راہ استعمال کرتی ہے اس کے علاوہ بھارت اور امریکہ کو یہ بتا چل گیا کہ ایران اب پاکستان کے ساتھ مل جائے گا اور اس خطے میں اور امریکہ کی کوئی وقت نہیں رہے گی لہٰذا انڈیا اور امریکہ نے ایرانی تیل لینا بند کر دیا اور ایران پھر بھارت اور امریکہ سے بدلا لینا چاہتا تھا اس لحاظ سے ایران نے باب المندوب اور ابنائے حرمز بندرگاہوں کو امریکہ کے جہازوں کے لیے بند کر دیا ناظرین اگرامی یہ ایک لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے ایران نے اپنی بندرگاہیں امریکہ کے جہازوں کے لیے بند کی ہیں اور ایران نے یہ دمکی بھی دی ہے کہ اگر امریکہ کے جہاز یا امریکہ کے اتحادیوں کے جہاز ہماری بندرگاہوں سے گزرے تو امریکہ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا ناظرین اگرامی امریکہ نے ایران کو اپنا رد عمل کیسے دیا وہ بھی جان لیتے ہیں امریکہ کا رد عمل جاننے سے پہلے چھوٹے شو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر لیٹس نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائیں ناظرین اگرامی امریکہ نے بھی میدان میں آ کر ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہمارے بیری جہازوں کو ٹریفک کے لیے بند نہ کرے کیونکہ ایران نے دھمکی دی تھی کہ وہ باب المندوب اور ابنائے حرمز بندرگاہوں کو امریکہ کی بیری ٹریفک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے اپنی بندرگاہوں کو امریکی جہاز کے لیے بند کرنے کی ہماکت کی تو اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے امریکہ کے وزارت خارجہ کے ایک عہددار نے کہا کہ ہم نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ابنائے حرمز اور باب المندوب بندرگاہیں ہمارے جہازوں کے لیے بند کی تو اس کے نتیجے میں ایران کو جوابی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین گرامی امریکہ کے وزارت خارجہ کے ایک عہددار نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اگر ہمارے جہازوں کو گزرنے کی جہازت نہ دی تو ہم ایران پر حملہ بھی کریں گے خیال رہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران سے تیل کی خریداری پر مکمل پابندی آیت کیے جانے کے بعد پہران نے ابنائے حرمز اور باب المندوب بندرگاہوں سے تیل بردار جہازوں کو گزرنے سے روکنے کا اعلان کیا تھا ناظرین گرامی امریکی عہددار نے مزید کہا کہ ایران اور دیگر تمام ممالک کو آبنائے حرمز اور باب المندوب سے عالمی تجارتی ٹریفک کو روان دوا رکھنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی ایرانی وزارت پٹرولیم کے ایک ذریعہ نے کہا کہ تیران امریکہ کی طرف سے ایرانی خام تیل کی خریداری پر پابندی کے بعد ایران کی سینئر لیڈرشپ مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب امریکہ کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ادھر امریکہ نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے ان کے بیری جہاز ٹریفک کے لیے بند کیے تو امریکہ ایران پر حملہ کرے گا ناظرین گرامی اس طرح کی سیچویشن بن چکی ہے اب ایران اور امریکہ کے ساتھ اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران بھارت اور امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ ہاتھ میں لالے